سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستوں وارس اپ تو آپ سبھی یوز کرتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ میسیج بھیجنے کے لئے اس پرکار کے پھونٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پرکار کے پھونٹ کا یوز آپ کسی کو میسیج کرنے کے لئے کروگے تو آپ کا میسیج کچھ الگی ٹائپ کا شو ہوگا اور دوستوں یہ پھونٹ صرف آپ کو ہی دکھائی نہیں دے گا جب بھی آپ کسی دوسرے کو میسیج کروگے جس کو میسیج کر رہے ہو جیسا آپ کے پھونٹ میں دکھائی دے گا ویسا ہی اگلے بندے کے پاس یہ میسیج جائے گا دوستوں آپ بھی اس طرح کا پھونٹ کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو بنے رہے اس ویڈیو کے ساتھ نمسکار دوستوں میرا نام ہے سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل My Technology Support دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک رکیشت ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر دوستوں آپ کو کسی پرکار کے سمجھے آ رہے ہیں تو آپ ہمارے پیس بک پیج کو پولو کر شکتے ہیں اور شاہد ہی آپ ہمارے اسٹاگرام آکاؤنٹ سے جھوڑ کر آپ مجھے وہاں پر ڈائریکٹ میسیج کر شکتے ہو تو اس کے لئے فرینٹس سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کا پلے شٹور اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سرچ میں لکھنا ہے بی او ڈبل بی ل ای تو آپ کے سامنے یہ پیسٹ اوپس آنا آئے جائے گا بوو بل انڈک کی بول اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے اس کو انسٹول کر لینا ہے تو انسٹول یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو کر لیتے ہیں اوپن تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر accept کر لینا ہے اس کو اس کے بعد میں آپ پر کچھ permission مانگے گا اس کو آپ کو allow کر دینا ہے کچھ اس طرح کا interface آپ کو دکھائی دے گا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی language شیٹ کرنی ہے جس بھی language میں آپ اپنے کی بولٹ کو use کرتے ہیں وہ language آپ کو یہاں سے select کر لینا ہے میں یہاں سے english select کر لیتا ہوں آپ چاہئے تو اس کو بعد میں بھی change کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو enable mobile ai keyboard اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو دوستو یہاں پر جو third option آ رہا ہے mobile ai keyboard اس کو آپ کو on کرنا ہے یہاں سے on کرنے کے بعد میں یہاں سے ok کر دینا اس کے بعد میں یہاں پر change keyboard کا option آ جاتا ہے پہلے میں یہاں پر gboard کا use کرتا تھا اس لئے gboard پر ٹکا رہا ہے میں یہاں پر ai keyboard کو select کر لیتا ہوں اب دوستو یہاں پر آپ اپنے کی بورٹ کے لیے الگ لگ language کو add کر سکتے ہیں یہاں پر english india english hindi اور hindi english translate سب کچھ یہاں پر دیا گیا ہے تو چلیں میں یہاں پر english select کیا ہوا ہے next کر لیتا ہوں ایک بار اس کے بعد میں دوستو یہاں پر کچھ setting آ جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو continue کر دینا ہے اور last میں یہ کچھ permission مانگ رہا ہے اس کو آپ کو accept کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارے ape کا کام complete ہو چکا ہے اب چلتے ہیں ہمارے whatsapp میں اور اس کو use کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو آپ کی بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ bobble ki keyboard جو ہم نے install کیا ہے یہ وہی کی بورٹ کا interface ہے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دکھائے دے گا اپنے کی بورٹ کا آپ چاہئے تو اس کی theme change کر سکتے ہیں تو چلے میں ایک بار اس کو use کرنا آپ کو سکھا دیتا ہوں تو چلے میں یہاں پر سب سے پہلے ایک message type کرتا ہوں hello تو دوستو میں نے جیسے ہی یہاں پر hello لکھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا font یہاں پر الگ change جو کہ آپ کو دکھا رہا ہے اور یہاں پر اگر bold بیجنا چاہتے ہیں تو وہ بیج سکتے ہیں آپ جس بھی type کا بھیجنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر click کرتا ہوں اس hello کے اوپر میں اس type کا بھیجنا چاہتا ہوں تو جیسے میں نے یہ click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر hello اس type کا send ہو چکا ہے اور یہ اگلے بندے کے پاس بھی اس type کا ہی دکھائی دے گا میں یہاں پر دوسرا message type کرتا ہوں how are you تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ الگی type کا font ہے یہاں پر آرہا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے font کی design کو یہاں پر change کر سکتے ہیں اور دوستو اس keyboard میں آپ ایموجی کو کچھ الگی انداز میں use کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر ایک ایموجی لیتا ہوں اگر اس کو send کرتا ہوں تو یہ جیسے ہمارا normal keyboard میں جاتا ہے بیسے چلا گیا اگر اس کو میں press کر کے تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ الگی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیئے یہاں پر دوسرا تو دوستو دیکھا آپ نے کتنا interesting keyboard ہم کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر لینا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور دوستو جب بھی آپ اس keyboard کو بند کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے phone کی setting میں جا کر اس کو بند کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ اپنے normal keyboard کو set کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے phone کی setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد میں آپ کو یہاں پر scroll down کرنا ہے دوستو یہ setting آپ کے phone میں different ہو سکتی ہے تو آپ اس کو check کر لینا یہاں پر میں MI کا phone use کر رہا ہوں تو اس کے لئے آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو language and input میں جانا ہے language and input میں جانے کے بعد میں آپ کو current keyboard یہاں پر option مل جائے گا اس کی جگہ آپ یہاں پر جیبود کو set کر سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ پہلے use کرتے تھے اس کو آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں پھلال اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور شاتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوان thank you so much